بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمی شہری عارف حمید بٹی پاکستان کی مختلف اہم تنین خبروں تاں ناظرین طریقہ انصاف کے چیرمن بانی اڈیالا جیل میں بیٹھی جو کہہ رہے ہیں عوام ان کے پیسے پیچھے لب بیک کہتے ہوئے حکومت کا چینہ محال ہو گیا ہے طریقہ انصاف نے جو مسلسل جدو جہل جبر فسادیت کا سامنا کیا ماضی میں کسی سیاسی جماعت کی ایسی مثال نہیں ملتی جلوف کار علی بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی ایسی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد آصف علی دردانی نے پیپلز پارٹی کا بھی خاتمہ کر دیا ناظرین حکومت اب اس قدر گھبرا گئی ہے کہ جو جمہوریت کا پور امن احتجاج حسن تھا جو خود پی ڈی ایم کی جماعتیں اور تمام سویسی جماعتیں وقتاً وقتاً آپوزیشن میں کرتی رہی لیکن بانی پی ٹی ای نے کہا کہ آپ نے ڈی چونک جانا پور امن احتجاج کرنا پاکستان بھر سے تقریباً ارتالی گھنٹوں سے زیادہ حکومت کی فسادیت ظلم جبر بربیت کا انسانی کی پمالی شیلنگ لاتھی چارج کا مقابلہ کرتے ہوئے دیوارے چین بن چکے ہیں اور حکومت کو اس کو گرانا پی ٹی کو گرانا مشکل ہی نہیں تقریباً تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے حکومت اپنی شخص تک سلیم کرنے کی بجائے ان کو ان کا حق دینے کی بجائے اب حکومت اور ان کے حمایت یافتہ کرائے کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہمالی شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی پر امن احتجاج کرنے والے پی ٹی ای کو کہتے ہیں یہ ملک دشمن ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے یہ ملک میں انارگی چاہتے ہیں مجھے یہ بات بتا دیں اور اس قسم کی گفتگو کرنا ملک دشمن قرار دینا غدار قرار دینا حکومت نے محارفین کو ایک معمول بنا لیا ہے جبکہ خود ان کا حکومت مسلم لیگروں پر ماضی داگ دا ہے اسٹیبلشمنٹ پر جو حملے انہوں نے کیے اگر حکومت کے کسی لگڑ بگڑ چمچے کرچے اور پی ٹی وی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ پی ٹی ای پی ڈی ایم کی گجران علیہ کی تقریریں مریم نواز نواز شریف کے الفاظ سنائیں پیپلز پارٹی کے سنائیں جس طرح داروں پر حملہ کیا اس کے تو ایک فیصد بھی نہیں کیا کیا اب سنا ہے کہ آزم سواتی کو بھی پکڑ لیا گیا آزم سواتی جس نے ظلم اور بربیت کا مقابلہ کیا اس سے زیادہ مخلص اور محبے وطن پاکستان شاید ہی کم ہو وہ ہر بات میں کہتے ہیں اللہ میرے پاکستان کی بہتری کرے لیکن اب اس کو بھی گرفتار کر لیا جو پورا منتجاج کرتا ہے اس کو پابندے سلاسل کر دیتے ہو اور ٹیلی ویڈن پر آپ کر جو میڈیا نے کچھ میڈیا نے کچھ میڈیا نے زمیر فروشی کی انتہا کی آ کر مخالفین کو بھی دھمکییں دیتے ہو صحافیوں کی تو زندگی آپ نے عذاب کر دی ہے جو آپ کا اجنڈا نہیں کو جوڑ کرتے جو اجنڈا جنرلیزم نہیں کرتے جو خاص لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے آپ نے ان صحافیوں کے لیے جمعہ تنگ کر دی اسی حکومت نے آپ سلسل ہے سوا دو سال ڈھائی سال سے عشر شریف آپ نے شہید کر دیا کئی صحافیوں کو معاشی قتل کیا اب پورا منتجاج کر رہی ہے آپ سے استجاج کا ٹرول نہیں آ رہا آپ نے پولیس کو عربوں روپے دے دیئے کیسے بے شرم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں عمرانہا کی کال پر استجاج نہیں ہی ہو رہا تو پھر عربوں روپے پولیس پر انویسمنٹ کیوں کر رہے ہو کروڑو عربوں کی آنسو گیس استعمال کیوں کر رہے ہو لاتھی چارج کے جانور پرندوں پر کر رہے ہو شیلنگ کیوں کر رہے ہو اور کروڑو عربوں روپے کے کرائے کے کنٹینر لگا کر کئی روز سے اسلام آباد کو محصول کیوں کیا ہوا ہے ان لوگوں کا جو گہر سیاسی اپنے گھروں میں بند ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں کر سکتے لہور میں بھی تم نے کرفیو لگا دیا جگہ جگہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا لوگوں کی زندگی کے لیے حکومت عذاب الہی بن چکی ہے یہ اللہ اس عذاب الہی سے ہمیں نجات دلائے یہ حکومت فیرونیت اور رونیت کی آخری حدے بھی پار کر چکی ہے آپ نے شہید عرشت شریف کو شہید کیا ہم حاموش ہم نے پور عمر مطالبہ کیا گرفتار کیا جائے اس کی بیوہ جو ایری یا اس کی ماں سب کہتے رہے صحفی کہتے رہے آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا آپ نے دجن و صحفیوں کو معاشی قتل کیا کوئی ایک صحفی بات کرتا ہے تو آپ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اس کا پاکستان میں رہنا مشکل کر دیتے ہیں آپ نے سچ بولنا جرم بنا دیا ہے شباز شریف صاحب اور حکومت آپ روزے اشربلہ دن اس کا جواب دے ہوگے اس وقت آپ کے پاس سرکاری طاقت ہے پلیس ہے رینجر ہے ایف آئی اے ہے نیپ ہے آپ جھوٹے مکند میں بھی دے سکتے ہو عمران ہاں کو چودہ اس مہینے سے آپ نے گرفتار کیا اس کی بہنوں کو گرفتار کر لیا عورت اور زرتاج گل کو بغیر دوبٹے اور بغیر پاؤں کی گرفتار کر لیا یاسمین راشد بتر سالہ کینسر سروائل گرفتار کر لیا آپ نے ایک گھر میں سو سو چھاپے مارے اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی پنجام میں ہزاروں مثالیں میرے پاس ہیں کچھ مناظرہ تو کریں سچ تو سنیں جو سچ کہتا ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ ملک دشمن ہے اور تم سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس پاکستان کے لیے جانو مال ہماری ایک کروڑ دفعہ قربان لیکن اس حکومت نے ہمیں اتنا دیوار سے لگا دیا ہے سچ بولنا جرم کہہ دیا ہے اب مالکان کو چند گھٹیا لوگ سیٹھ چول سیٹھ جس کا یہ گواہ عمران جکوبر طاہر ملک ہے پاؤں پکڑتے ہیں صافیوں کو اپنے دارے کو اوپر کرنے کے لیے پھر انہی کے لیے زمین تنگ کرتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں جس کو چاہے خرید لوں دس بیس کلوڑ پیار اشون دینا میرے لیے نہیں ہے ایک طرف پولس کی ظلم ایک دفعہ حکومت کا ظلم دوسری طرف چند سرمایہ دار خاندانوں نے گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں بے زمیرے ہیں اینک لگا کے سمجھتا ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ بٹھا کے کہ یہ ناسور جس کو چاہیں گے ان کی زندگی ختم کر دیں گے مجبور نہ کریں ہمیں کہ تمام حقائق سامنے گئے موت کا ایک دن مقرر ہے حضرت حضرت جی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس وقت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہوتے نہ ڈراؤ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں امران خان نے اقتدار دینا ساتھ دے دیا اس کی بیرونے ملک ایک ٹگے کی پروپرٹی نہیں ہے اب آپ نے اس کی چودہ مہینے زندگی قیمتی بے گناہ جیل میں بند کر دیئے توشہ نہ ریفر کیس اور عدد کیس جیسے رسوائے زمانہ بدنام جھوٹے مقدمت بنا کر پوری کی پوری پاکستان اس وقت اتجاج میں ہے ملک میں بد امنی اور نائنصافی کی وجہ سے عوام پاکستان میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے خود کو نہ اور اپنے بیوی بچوں اور اپنی فیملیوں کو غیر محفوظ سمجھتی ہے ڈی چوک میں پی ٹی ای نے اتجاج کیا کر لیا کامیاب اتجاج کیا کر لیا آپ کے ظلم و ستم کے بعد آپ کا آئی جی پنجاب کہتا ہے میں نے پانچ ہزار پولیس والے لائے ہوں اس سے پہلے کہا ڈی چوک میں کبھی اتجاج نہیں ہوا کچھ عرصہ پہلے طریقے جماعت اسلامی نے کیا پورو میں نے اتجاج کیا وہ اچھے لوگ تھے طریقے لبیک نے کیا ملانہ فضل امان کرتے رہے بلاول صاحب کرتے رہے اب وہ یہ گناہ کیسے ہو گیا کہا ڈی چوک آپ کا باپ جہید میں لائیا ہے اسلام آبد پاکستان کا ہے ہم سب کا ہے آپ کے ظلم بطن ہی ہوئے آپ نے کی پی کے میں ایک وزیر اعلیٰ کڑھ تالیس گھنٹے سے دادا ہو گیا ہوا کیا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کتنی ایسی خبریں آئی کس حصافی نے اس پر انمیسٹیگیٹف سٹوری کی یہ علی امین گھنڈا پور کو کی پی میں کس نے چھاپا مارا کس نے توڑ پوڑ کی کہاں لے کر گیا آپ نے لوگوں کو پر خوف کے موں پہ تالے لگا دیئے آنکھوں پر اندھا کرنے کے لیے پٹییں باندھی صافت سے آپ نے ہماری صافت چھین لی ہماری صدگی اجرن کر دی ہمارے فیملیوں غیر محفوظ ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے شباز شریف صاحب اسی کی دھائی سے آپ اقتدار میں ہو اور زرداری صاحب آپ تو کرائم سمجھتے ہیں خدا کا خوف کریں آپ نے پیپس پارٹی اور بے نظیر کی حکومت صدم کر دی اب صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ غیر اینی تنمیم کرنا چاہے ہیں فائد عیسیٰ کو رکھنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن ٹریبنل نے عمران ہاں کی مطالبے پر پیٹی ہے کہ حمایت یافتہ لوگوں پر اگر ٹریبنل کھول دیئے تو یہ حکومت دھرم تختہ ہو جائی اس کو بچانے کے لیے ٹریٹ جج لگا دیئے مریم نواز جو سو فیصد الیکشن خار چکی ہے فام پنتالیس کے مطابق نواز شریف خار چکے ہیں خواجہ آصف شکست استفاہ شکا چکے ہیں انہیہانہ ڈار سے آپ کے درجنوں سو کے قریب ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا ہے آپ سچ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ آپ نے میڈیا بھی کارٹرول کر لیا پولیس نے آپ کی غلامی میں آخری حد کراس کر دی انسانی حقوق کی مولی بنا دی عمران ہاں آپ سے نہیں جھکتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اس کی پوری عوام جاگ چکی ہے عوام کھڑی ہو چکی ہے آپ کے ظلم کا مقابرہ سیسا پلائی دیوار سے چھاتیوں پر گولییں کھا رہی ہیں آپ کا شیلنگ برداشت کر رہی ہے آپ کی لاتھی چارج برداشت کر رہی ہے حکومت بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے آپ کب تک یہ ظلم کرتے رہو گے کب تک لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرو گے میں خصوصاً عمران ہاں کو آزم سواتی کو ذمہ داری دینے کا ایک اچھا فیصلہ ہے وہ بہادر ہے نہ ڈر ہے آلہ حکمت عملی کے ساتھ محب بے وطن ہے سلمان اکرم راجہ کو سیکری جنرل بنا کر جس طرح انہوں نے لہور اور پنجاب میں پی ٹی ای کو مترک کیا ماضی میں ایسی نہیں تھی عمر یوں مافی چاہتا ہوں وہ کرداردار نہیں کر سکے جو ان سے امید تھی ہاں لہور کی قیادت کو فوری طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ آپ کا کام ہے پس مسلم لیکن ان کا اپنا کام ہے ان کو بدلے اس سے سو گناہ زیادہ لہور میں اتجاز ہو سکتا تھا اہمان عدل میں آپ نے مقلعہ پر شیلنگ کی جنج سے بعد شیلنگ سے زخمی ہوئے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر لیڈر سامنے آئے اور آپ پولیس گرفتار کر کے لے اور پیچھے سٹریٹیجی میں بنائے ہمیشہ تیزاد چلانے کے لیے میں نے بین کے پریزیڈنٹ پنجاب جنرلز تین مہینے مشرف کے خلاف پروٹسٹ کیا جس میں نواز شریف تو بی آئے شہید بینظیر بھی آئی نواز شریف صاحب بھی آئے جماعت اسلامی بھی آئی ہم اے بی سی پلان مناتے تھے کیونکہ حکومت جبر کرتی ہے ظلم کرتی ہے لیکن مشرف آپ سے ایک کروڑ گنا اچھا تھا مجھے دو حکومت سے انہوں نے ہمارے لیے زندگی تنگ نہیں کی آپ تو لوگوں کا معاشی قتل کرتے ہو آپ تو ظلم کی انتہا کرتے ہو یا علی امین گھنڈاپور کہاں ہے کیا یہ وزیراعظم کے فرائد میں شامیل نہیں کیا آکے وہ آپ کو میڈیا پر بتائے کہ اس کو چھاپا کس نے مارا کہاں لے کر گیا وہ کسی بھی جماعت کا ہو کیا کل کو قدارہ خاصہ وزیراعلا پنجاب کو بھی کوئی اقواہ کر لے گا ارتالیت سے گھنٹے کے پی کے بلوچی سر کو بھی کر لے گا وزیراعظم بھی اقواہ ہو جائے گی یہ وہ حکومت میں بظاہر جمہوریت ہے لیکن مارشاللہ سے بدترین ہیں دوسری طرح حکومت کو ہر طرف نکامی ہے ہماری اطلاع ہے کہ پی ٹی اے کے آٹھ لوگوں سے رابطہ کیا گیا جنہیں پچاس پہ کروڑ اور وزارتوں کی آفر کی انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران ہاں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں دیں گے اس وقت وہ حق کے راستے پہ چل رہا ہے ملک کو جمہوریت کی طرف لے جا رہا ہے اس نے خود کہا ہے پاکستان عمران ہاں سے زیادہ پاکستان کے لیے فوج ضروری ہے اور مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی زمانت ہے لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں حکومت جان کے فوج کو بلایا آپ نے شنگائی کے لیے تاثر یہ دیا کہ وہ جلسے جلوس روکے گی وہ ہماری محافظ ہے ہماری فوج ہے ہم کہے تو ہم ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنے لیکن سرکاری اداروں کو بشمول سب کو اپنے دارے اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے حکومت آپ کو نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب درداری صاحب ایک ایک ظلم کا صاحب دینا ہوگا جس طرح آپ نے صحفت پر قدگن لگایا ہے آپ نے پاکستان میڈیا پر ظلم و ستم کی داستان آنے سے روک دیا لیکن انٹرنیشنل بین القومی ذراعہ بلاگ آپ کے کالے اور مسخ سوزہ چیرے دکھا رہے ہیں کہ جو جو آپ ظلم کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں مار رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کی آنکھیں نہ ہو جاتی ہیں پاکستان کے حالات سنکے چاہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے لندن میں بیٹھا ہے یورو میں بیٹھا ہے سوزیورو میں بیٹھا ہے دپائی میں بیٹھا ہے سب پاکستانی پاکستان کے درد فیل کر رہے ہیں آپ اوورسیز کو بھی ان کا حق نہیں دیتے جو آپ کے خلاف تنقید کرتا ہے آپ اس کو باگی کہہ دیتے ہیں اور ایک سیٹ کو فون کرتے ہیں کہ چند بے شرم لوگ بے شرم لوگ میں کہہ رہا ہوں مو باگ پر کہ جی فنان کو نوکری سے نکال دو فنان کو نوکری سے نکال دو جیو ایر وی اور دیگر اداروں نے قربانییں دیئی ہیں کئی کئی سال ان پر پبندییں لگائی گئی ان کے بزنس کو تنگ کیا گیا لیکن قربانییں دینے سے جدو جہد آتی ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو آفیر کرا دیا نوکری سے نکلوا دیا لیکن جمہوریت کو چلتے رہنے تو انصاب میں رکاوٹ نہ ڈالو سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب میں آپ کو جیل میں ایک پیغام دیتا ہوں آپ کی ٹیم اس وقت بہترین ہے آپ کی لیڈرشپ میں کمییں بھی ہوں گی اور سلمان اکرم اور آدم سواتی جیسے ہیرے اور دور بھی لا شک تعداد سر تاج گل اور بے شمار لوگ علی احمد خان اور شہری آرف ریدی اور دیگر اچھے لوگ بھی چند غلط بھی ہوں گی آشتہ آشتہ انہیں بھی صاف کریں ان لوگوں کو آگے لائیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں جو کرپشن کو گالی سمجھتے ہیں جو جھوٹ کو گالی سمجھتے ہیں جو عوام کو حقائق بتاتے ہیں عوام کو امید دلاتے ہیں زندہ رہنے کی لیکن زندہ رہنے کی امید تب ہوگی جب رول آف لا ہوگا قانون ہوگا آئین ہوگا خائد عیسیٰ صاحب آپ چیف جسیس رہے آپ کے فیصلے تمام گانے جنرل کے کہہ رہے سیاہ ترین ہیں سیاہ اللہ حق کے دور میں بھٹوں کی پانسی سے زیادہ برے فیصلے کچھ آپ نے کی ہے ہم آپ پر ترقیل نہیں کرے فیصلوں پر سنگیت کی جا رہی ہے عرشت شریف کا آپ نے سو موٹو نہیں لیا وزیری علیہ کے پی میں غیب ہو گیا حیبر پختوپا کے اسلام آباد منارے پاکستان لاہور میں اور دیگر شہروں میں سب پاکستان کا حصہ ہے پاکستانوں کے لیے ناؤں گو ایریہ بنا گیا چیف جسیس صاحب آپ سو موٹو کم لیں گے صرف سو موٹو اس میں لیں گے جس میں بلے کا نشان چھیننا جس میں ایک جماعت کو فیور دینی ہو جس میں کچھ لوگوں کو نواز آنا جانا آئینی ادالت کے نام پر غیر آئینی خانت قد کیا جائے دس طریق تک حکومت ہر حال میں پی ٹی ای کو دیوار کے ساتھ الگانا چاہتی ہے تاں کے اسمبلی سے خرید و فروست غیرہ نکھ جائے اس غیر آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے عوام باہر نکھ لیا یہ اندر نہیں جائے گی آپ کتنی جانے لوگ ہیں مت کرو انسانوں پر دلو انسان اشرف رول مخلوق ہے دولت اور طاقت کا تکبر آپ کو انسان سے زیادہ جانور سے بتر کر رہا ہے جو بھی ظالم ہے میں کسی ایک شخص کا سیاسی جماعت کا نہیں لے رہا تکبر اس ظالم کی عبرتناک سزائے اللہ تعالی نے مقرر کر دی ہے ہمیں یقین ہے کہ عمران ہاں کا پلان بھی تین روز بعد آئے گا اس کے بعد حکومت کے ناکوں سے آنکھوں سے کانوں سے دھوا نہیں کر آئے گا اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ ہو